پڑھیں وزو نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا کیا عزائی وزو کو تین دفعہ سے زیادہ دونا جو ہے وہ منا ہے نہیں تین دفعہ ہی دونا چاہیے جی خلافہ سنت ہے تین دفعہ بھی دو سکتے ہیں بغاری مسلم میں دو دفعہ بھی ایک دفعہ مسئلہ 42 میرا ریکارڈڈ موجود ہے تین سے زیادہ بار نہیں دو سکتے ہیں نہیں اسراف ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے کہ وزو ٹوٹ دے گا مسئلہ 42 میں میں نے بتایا ہوگا ہے کیا سگرٹ پینے سے یا نصوار پان تماکو غیرہ کھانے سے یہ وزو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ علاق سے غلط چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ تو خودکشی کے مترادف ہیں اور یہ گناہ کے درجے میں آتی ہیں ہر وہ چیز جس کی وجہ سے یعنی آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے من ہے اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں آپ کیمرے کوئی ایک جگہ فکس کیا ہے گالی دینے سے بھی وزو جو ہے وہ برقرار ہتا ہے کوئی بس طرح بدکلام ہے کوئی گالی دینے سے وزو نہیں ٹوٹا لیکن گالی دینے خود الگ سے ایک چیز ہے کسی زمانے میں لوگ یہ بھی پوچھا کرتے ہیں ٹی وی دیکھنے سے تو نہیں وزو ٹوٹا انہوں نے کوئی پوچھتا انہوں نے نما فتو آنا چاہیے تھا کہ یوٹیوب تینجینئر صاحب دیکھنے وزو کے ایمان بھی ٹوٹ جانا ہے دے دن کے لوگ فتوے اس طرح نہیں تو وہ وزو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں ہوا کا خارج ہونا پشاف مزی اور غافل ہو کے سو جانا اور نماز میں جو کیاکہ لگانا ہے اس میں اختلاف ہے بعض کے بزو بھی ٹوٹتا ہے بعض کے ندیس صرف نماز ٹوٹ جاتی گالی کے حوالے سے یہاں سے میں زمینہ نے سوال بنا ہے لیکن وہ طارت کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے کچھ بہہیاں وہ سوشل میڈیا کے اوپڑی وہ اپنے جو ان کے علماء جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اکثر ان کو قرآنوں دیس سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اس جگہ پہ قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں حدیث میں ایک صلاح و دبیعہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کہے تھے اس بارے میں توڑی سی مطلب وزاد کرنے کے دیکھیں جی جو قرآنوں دیس کے اندر چیزیں آئیں ہیں اس تک رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اور جن کو قرآنوں دیس نے کہا ہے ان کو ہی کہیں تو ٹھیک ہے حضرت عبقر نے کسی مسلمان کو کہا تھا ایک بتوں کے پجاری کو کہا تھا جو کہ بتوں کے آگے جھکتا تھا کہ جاؤ اپنے لات اور منات کی شرم گہے چاٹو سئی بخاری کے اندر سلہ و دبیعہ کے موقع پر تو یہ بھی ان کو کہنا مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں تیری ماں نو سو سکھ اور پتہ نہیں کیا کوئی لفاظ دمال کرتے ہیں یہ تو مطلب یہ باتیں تو نہیں مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں کیوں ہی ہیں اور کافروں کے بارے میں بھی وہ کہیں ہیں جو کافر کرتے تھے وہ سارے کام کرتے تھے تو اگر ان کو کوئی کہہ کہ جی آپ جا کے اپنے بزرگوں کے یہ سب کچھ کریں تو ان کو عظم ہو جائے گی بات تو پھر جب لوگوں کو کوئی گالیاں دیتے ہیں تو یہ گالیاں تو وہ والی الفاظ سخت جو قرآن و دیس میں ہیں وہ تو یہ دے ہی نہیں رہے ہیں دکھائیں نہیں کہاں ہیں جو کچھ انہوں نے گالیاں دیں ہیں اور جو ان کی ایک روٹین بنی رہی ہے علماء کی ایک دوسرے کو گالیاں دیں کہ وہ گالی ہیں پہلے قرآن و دیس سے ثابت کریں ورنہ کہ یہ ماری جاد کرتا بیدت ہے قرآن و دیس میں کہاں ہی جی رہے ہیں قرآن و دیس میں لعنت بھیجی گی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تو جب یہ لعنت بھیج رہے ہوں گے تو ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے جو خود اپنے پر لعنت کر رہے ہوں گے کیونکہ خود بھی یہ ممبروں پر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ضرور ہے بلکل اس طرح سپیسی فائی کسی بندے کو کرنا یہ وقت کے پیغمبر کا کام ہے آج کوئی شخص وحی کے ذریعے نہیں کسی کو بتا سکتا کہ بھئی اس کا الٹی میڈی انجام ہونے والا ہے آپ جرنل ضرور کر سکتے ہیں جو یہ کرے جو یہ کرے اس پہ یہ 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 کسی کو سپیسی فائی نہ کریں کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضوح نہیں ٹوٹا اگر شعوت کے ساتھ لگایا جائے اور اس میں خدشہ ہو کوئی مطلب مزید بغیرہ والا تو پھر تو ظاہر ہے الٹی میڈی ٹوٹ جائے گا ادر وائز تو سعی بخاری میں موجود ہے سعید آئیشہ کہتی ہے کہ حجرہ تنگ تھا نبیل اسلام نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت میں سامنے لیٹی ہوتی تھی میرے پاؤں ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیڈ لیتی تھی آپ سے نماز کرتے تو نہیں ٹوٹتا امام شافی کا موقف غلط ہے اس سوالے سے نہیں ٹوٹتا اور غیر محرم کو دیکھنے سے بھی مطلب وضو تو نہیں ٹوٹے گا وضو توڑنے والی تو وہی چیزیں ہیں جو ہیں یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بھی شعوت سے دیکھیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اظاہر ہے تھا وہ دیکھنا حرام لادہ سے ضرور ہے لیکن وضو نہیں ٹوڑے گا